آپ کو بتائیں گے کیبنیٹ کے پانچ بڑے ایجنڈے جن پر آج اندر جو ہے وہ مہر لگ سکتی ہے چرچہ میں یہ لائے جائیں گے سب سے مہتوپن پردیش میں جس طریقے سے آبدہ آئی ہے آبدہ کے چلتے جو تراستی دیکھنے کو ملی راجون میں سمیج میں اسکلاوہ گانوی کھڑ میں آئی ہے اور اسکلاوہ باگی پول میں وہاں پر کاؤن کی آسپا جو لوگ ہیں وہ لاپتہ ہو گئے تھے ایسے میں اب ان لوگوں کے جو پریوار کے لوگ ہیں جو بیگر ہو گئے ہیں ان کو بسانے کے لیے پنرواز اور راحت کے لیے جو ہے وہ سرکار لگاتا ہے پریہاست رتھ ہیں اب ان کے لیے جس پرکار سے سی ایم نے بڑے ناؤسمنٹ کی ہے کہ ہم ان کو پانچ پانچ ہزار روپے جو ہے وہ پرمند دیں گے کمرے کا کرایا دیں گے اور بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں گیس چولا ہے تو اب ان کو کس طریقے سے بچائے جائے اس کو لے کر کے جو ہے وہ آج ایک اندر پریزنٹیشن ہوگی اور اس کے بعد سرکار بڑا فیصلہ لینے لینے والی ہے اور ایک سب سے بڑا جو بیلوزگار یو آہ ہے وہ راحت آ کر رہے ہیں کہ کب پردیش میں جو ہے وہ پولیس بھرتی ہوگی تو پولیس بھرتی کا راستہ آج ساف ہو جائے گا کچھ دنوں پہلے آپ کو منہ خبر بتائی تھی جس میں کچھ ایک جو رولز ہیں پولیس بھرتی کے بدل دیے گئے تھے جس میں جو ہائٹ ہے چاہے وہ پوریشو مہلا ہو لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں ان کی جو ہائٹس ہیں اس کے مارکس جو ہے وہ بڑا دیے گئے ہیں اگر آپ کی چھے پورس سے ادھیک ہائٹ ہیں تو آپ کو چھے نمبر ملیں گے پورش میں اگر آپ کو پانچ فوٹ آٹھ ہنچ کی آسپاس ایسا کچھ ہے اگر اس سے زیادہ ہائٹ ہے جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی اچھے مارکس ملیں گے آپ کو جو لانگ جمپ آپ دیتے ہیں اس کا تھوڑا سا بڑھایا گیا ہے تو بہت سارے جو ہائے امنٹمنٹ ہوئی ہے لیکن ایک سب سے مہتپون کیونکہ ابھی تک جو ایجنسی یہ فائنل نہیں ہوئی تھی آج ایجنسی فائنل ہو جائے گی تو یہ مان کے چلیے جو پولیس بھرتی ہے وہ لوگ سیوہ آئیو کے مادیم سے ہوگی پہلے سرکار نے یہ بھی کہا تھا جو کلاس تھی کی بھرتیاں ہیں راجے چین آئیو کو ہم نے سچارو کر دیا ہے تو پھر وہاں سے ہوگی ہے سمنجس تھی تو آج فائنل ہو جائے گا کہ راجے چین آئیو سے نہیں لوگ سیوہ آئیو کے مادیم سے پولیس بھرتی ہوگی اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں پولیس بھرتی کے لئے بڑا فیصلہ ہوگا پولیس بھرتی کو لے کر کے بارہ ساڑے بارہ سا چھبیس کے آس پاس پر بھرے جانے ہیں اس کے علاوہ جو جل رکھشک ہیں پردیش میں کافی لمبیس میں سے سیوائیں دے رہے ہیں بارہ سال جن کے پورے ہو گئے ہیں ان کے لئے سرکار کیا کرنے جا رہی ہے آج جل رکھشکوں کو بیلدار کے پدوں کے ویرود نیامیت کرنے کا جو پرستہ پر وہ رکھا جائے گا یعنی جو بیلدار سیوہ نبریت ہو گئے ہیں اب جو نہیں پوشٹے آنی تھی بیلداروں کی اسی میں جو جل رکھشک ہیں ان کو لیا جائے گا جو بارہ سال پورا کٹ چکے ہیں وہ سب ہی ریگولر ہوں گے دھائی تین سو کے آس پاس ان کی سنکھیا ہے یہ ریگولر ہونے والے ہیں ان کو لے کے سکرار ایک بڑا فیصلہ لینے والی ہے اس کے علاوہ کچھ جے ہوئے لائی بریجن کے بھی جو ہے وہ پوشٹے ہیں جو کافی لمبے سمیسے نہیں نکلی ہے یہ نکل سکتی ہے اس پر آج فیصلہ ہو سکتا ہے ایکسائز اور جو جی ایش ٹی ہے اس کا الگ الگ جو بھنگ ہے اس کا بنانے کا مدہ ہے اور سب سے نحیطہ پوین کیونکہ یہ جو بیٹھا ہے کہ کیابنیٹ سے پہلے جو ابھی پندرہ گستہ کارگرام ہونا ہے دہرہ میں ہونا ہے اور وہاں پر سی ایم نے بڑی ناؤنسمنٹ کرنی ہے تو یہ مانکہ چلی ہے جو سی ایم کے ناؤنسمنٹ اندر ہونی ہے کیونکہ کیابنیٹ ایک ہی ہے اس کے بعد اب کیابنیٹ نہیں ہوگی پندرہ گستہ پہلے تو یہ مانکہ چلی ہے کہ اندر یہ منتریوں سے بھی ڈیسائیڈ بات کر کے جو ہے وہ تیہ ہو جائے گا کہ اس دن کیا بڑا تحفہ دیا جائے گا حالانکہ یہ سی ایم جو چیف سیکریٹری یہ پروپر ایک ریپورٹ دیں گے کہ یہ چیزیں پینٹنگ ہیں کرمچانوں کی پینٹنگ ہے لیکن جو ابھی تک ہمارے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ گست کو ایریر تو ملکا با نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ دی اے کی ایک کشت کی جو اناؤسمنٹ ہے وہ اس دن سی اے وہاں پر کر سکتے ہیں چار پرسنٹ جو ڈی اے ہیں جو حالانکہ یہ بارہ پرسنٹ کے اصلاح پینٹنگ ہی چل رہا ہے تو اس کی ایک کشت کی جو اناؤسمنٹ ہے وہ ہو سکتی ہے اس نے ایک چیز اور ہے ساجی سرکار نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک ہزار کروڑ کا لان لیا ہے تو ایک ہزار کروڑ کا لان لیا ہے تو اسی میں کہیں کہیں اب جو ایک ایک جو ڈی اے کی کشت ہے وہ ملتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس جو اناؤسمنٹ کر سکتے ہیں سی اے ہیں کا بشیر ادھیک آ رہے ہیں ایسی باتیں لیک بھی نہیں ہوتی ہے لیکن اندر اس پر انوپ چارک جو بات چیت ہے وہ ہو سکتی ہے اور باقی جو ایریر والا مسئلہ ہے کل یہاں پر جو سچی والے سوائیں کرم جاری سنگٹھین نے انہوں نے بیٹک کی تھی پروپوس اکسانہ کے ساتھ اس میں انہوں نے یہ مانگ اٹھائیے کہ میں ایریر بھی دیا جانا چاہیے جو نیا بیتنوان لاغو کر دیا گیا ہے جو پرانا والا ایریر ہے وہ نہیں ملا ہے تو یہ بھی ان کی مانگ ہے فائیو ڈی ویک کی مانگ کی گئی آلنگ کی ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ڈی اے کی ایک کشت ملنے کی سمبہ ہونا ہے تو یہ کچھ ایک بڑے فیصل ہے اور کچھ جو بھی بھاگ ہیں اس میں جو نئے نئی جو بھرتیاں ہیں اس کو بھی آج کیابینر سے ریجنڈے ملے گی